جی وَتَعَالَا جَدُّكَ وَتَعَالَا جَدُّكَ اور تیری شان بڑی ہے وَلَا إِلَاہَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَاہَ غَيْرُكَ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمين تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے اییاک نعبد و اییاک نستعین اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اہدین الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا صراط الذین ان لوگوں کا راستہ انعمت علیہم جن پر تو نے انعم کیا غیر المغضوب علیہم وللظالین نا کے ان کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نا ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے ہیں آمین اے اللہ ایسا ہی کر قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ محمد آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یالد نہ وہ کسی کا باپ ہے وَلَمْ يُولَدُ اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفُوَنْ اَحَدُ اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والا نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سبحان ربی العظیم بے عیب ہے میرا رب عظمت والا سمی اللہ لی من حمیدہ اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی ربنا لکالحمد اے ہمارے رب ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے سبحان ربی العلا بے عیب ہے میرا رب بڑی شان والا بڑی شان والا اتحیات لِللہ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ تمام تمام زبانی عبادتیں بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اَسْسَلَامُ 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 پَرْ سَلَامْتِهُ ہُمْ پَرْ وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے نیک بندوں پر اَشْهَدُ اللَّهِ اَشْهَدُ اللَّهِ اَسْسَلَامُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَنَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ اور میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عروف تعجی کو ہم ابھی پڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے اسی سے سارا قرآن لکھا گیا ہے اور اس کی بنیاد اگر درست نہ ہوئی تو یہ غلطی جو ہے میشہ جو ہے وہ رہ جاتی ہے لہٰذا آج ہم ان حروف کو بے ترتیبے پڑھیں گے پہلے آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھا تھا اب ہم دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر کی طرف پڑھیں گے تاکہ رٹا نہ ہو بلکہ جو ہے سمجھ کے پڑھنا ہے تو آئیے میرے ساتھ جو ہے درائیے میں پہلے آپ کو نیچے سے اوپر کی طرف دراؤں گا تو میرے ساتھ آپ درائیں گے یہ ہے ہمزہ لام آئین شین دال تا آپ اوپر سے نیچے کی طرف درائیں گے فا دال سقود غین مین یا اب دائیں سے بائیں کی طرف میرے ساتھ تو رہیے گا تیسری لین پہ آئیں زا سین شین سقود غود اب بائیں سے دائیں کی طرف فا غین آئین و تو اب بیچ بیچ میں سے ہم پڑھیں گے قو را زا یا با سین جین و اور اس طرح بار بار آپ نے پریکٹس کرنی ہے کم از کم تین دفعہ آپ نے یہ عمل دورانہ ہے تو اس طرح آپ کو جو ہے نا اس کی پیچان ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ اسی طرح میند کرتے رہیں گے اور توجہ سے اس کے درائی کریں گے تو انہروف کی چھوٹے بچگو بھی پیچان ہو جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیک علا هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون انہ الذین کفروا سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَابَةٌ وَلَهُمْ تاکہ وہ بہت سے ملانا ہے اور ناک میں آواز لے جانی ہے غِشَابَةٌ وَلَهُمْ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ يَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ مِن کو حمزہ سے ملانا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَا كِلَّا يَشْعُرُونَ پیارے بچوں آج ہم کھانے کے درمیان کی دعا یاد کریں گے کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ بسم اللہ اولہو وآخرہ کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ اولہو وآخرہ کھانے کے درمیان کی دعا بسم اللہ بسم اللہ اولہو وآخرہ بسم اللہ 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 ہے شان شاؤٹڈ شان چلایا یعنی شان نے زور سے چلا کر پوچھا شاؤٹڈ نو نہیں ناصر شاؤٹڈ ناصر شاؤٹڈ ناصر نے سمندر میں سے جواب دیا کہ نہیں پانی تھنڈا نہیں ہے اور زور سے آواز دے کے کہا شاؤٹ کر کہ بتایا it feels warm it feels warm it feels warm یہ گرم محسوس ہو رہا ہے come in یہ warm ہوتا ہے لفظ warm w a r m warm یعنی گرم come in with us come in with us come in with us ہمارے ساتھ آجاؤ the three boys swam the three boys swam swam and played and played until twelve o'clock the three boys swam and played until twelve o'clock until twelve o'clock then they the tino swimming کرتے رہے تیرتے رہے اور بارہ بجے تک کھیلتے رہے then they begin to feel tired then they begin to feel tired then they begin to feel tired پھر ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی they felt hungry too they felt hungry too they felt hungry too اور انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی let's wake the girls let's wake the girls let's wake the girls said ناصر چلیں لڑکیوں کو اٹھاتے ہیں ناصر نے کہا کیونکہ وہ سو رہی تھی no نہیں said جمیل جمیل نے کہا let us make a fire اس کو let's بھی بول سکتے ہیں let's make a fire let's make a fire let's make a fire let's make a fire and cook the food and cook the food چلیں آگ جلاتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں then we can wake the girls then we can wake the girls then we can wake the girls پھر ہم لڑکیوں کو اٹھا سکتے ہیں کہ وہ اٹھ جائیں اور اٹھ کر کھانا کھالیں so students یہاں تک آپ کی day two کی reading ہے اس کو آپ نے آج بار بار سننا ہے تاکہ آپ کو بھی یہ reading کرنی آ جائے جی students آج day two پر آپ یہ words meanings اپنی انگلیش کی نیٹ نوٹ بکس پر نوٹ کریں گے ایک طرف آپ لکھیں گے words دوسری طرف آپ لکھیں گے meanings پہلا word ہے فارمر کا مطلب ہے کسان 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 اگلا word ہے cheerful 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 کا مطلب ہے خوش اگلا word ہے decide 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 کا مطلب ہے فیصلہ soldier soldier کا مطلب ہے سپاہی اگلا word ہے thirsty 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 کا مطلب پیاسا meet meet کہتے ہیں me 80 والے meet کو کہتے ہیں گوشت beach beach کہتے ہیں ساحل کو fire fire کہتے ہیں آگ کو تو students یہ آپ نے یہ eight بن رہے ہیں one two three four five six seven eight eight words ہیں جن کے آپ کو meanings آج پڑھائے گئے ہیں آپ نے day two پر یہ اپنی انگلیش کی نوٹ بکس پر نوٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا ہے if we write like this five then sign of subtraction three is equal to what so it means that three is to be subtracted from five three is to be subtracted from five three is to be subtracted from five that means three کو پانچ میں سے نکالنا ہے پانچ اگر ہوں تو اس میں سے تین نکال دیے جائیں تو کیا جواب آئے گا یہ ہے اس کا مطلب حل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے addition میں کیا کہ اس کو آپ vertically لکھئے یعنی five جو بڑی amount ہے یہ پہلے والی اس کو اوپر لکھا three کو اس کے نیچے لکھا اس کے ساتھ ہم نے subtraction کا sign ڈالا sign بہت ضروری ہے sign سے ہی تو پتہ چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو وہ ڈالا اس کے نیچے لائن لگائی اب ہم نے اس کو solve کرنا ہے آپ بڑے بچے ہیں اور آپ کو لگے گا کہ بڑا آسان ہے five میں سے three کو کرنا ہے subtract کرنا ہے تو باقی آگیا two لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ کو یہ چاہیے کہ جو لائنز لگانے والا طریقہ ہے اس کو follow کریں اس میں غلطی ہو جانے کے mistakes ہو جانے کے chances کم ہو جائیں گے اگر آپ اس کو زبانی زبانی کریں گے تو آپ سے کچھ mistake ہو سکتی ہے تو ہم نے کیا کہ five اوپر ہے تو five lines لگائیں one two three four five اب اس میں سے subtract کرنا ہے نکالنا ہے کتنا نیچے ہے three تو one two two یہ ہمارا جباب ہے This is a single digit If it is double digit like this it is four two that is forty two is to be subtracted and what is to be subtracted from forty two is twenty one اب یہ دو ڈیجٹس ہو گئے تو میں نے بتایا تھا کہ جب ایسے ورٹیکلی لکھیں گے تو فورٹی ٹو لکھا تو بالکل اس کے نیچے نیچے یہ ٹورٹی وان لکھنا ہے لیکن اس طرف سے لکھیں گے تو وان اینڈ ٹو لکھا اور یہاں آپ نے نشان ڈالا سبٹیکشن کا اب ہمارے پاس یہ دو سیریز ہیں دو کولم ہیں ایک کولم یہ ہے ایک کولم یہ ہے ایک ایک کولم کو ہم سالو کریں گے کبھی ایسے نہیں کریں کہ فورٹی ٹو میں سے ٹورٹی وان نکالے تو کتنے بچے جو بہت تیز دور نہیں کوشی کرتے وہ اکثر گر جاتے میتھوڈالوجی کو فالو کریں ٹو لائنز آپ نے لگائیں پہلے والے کو وان اینڈ ٹو اس میں سے کتنے نکال لیں تو وان لائن کو کار دیا باقی کتنے بچے وان تو یہاں پہ وان جواب آیا اب آپ نے اس سیریز کو کرنا اس کولم کو کرنا ہے تو فور لائنز لگائیں وان ٹو تھری فور کاؤٹ کریں فور ہی ہیں وان ٹو تھری فور ہی ہیں اس میں سے کتنے سبٹیٹ کرنے ہیں ٹو تو ٹو کو کار دیا باقی کتنے بچے ٹو وان ٹو تو جہاں پہ کیا لکھا ٹو and this is the answer now if we have three digits like seven eight nine nine and from this seven hundred eighty nine one thirty four is to be subtracted تو کیا طریقہ ہے ہم نے لکھا seven hundred eighty nine unit ten hundred seven hundred eighty nine اور اس میں سے ہم نے سبٹیک کرنا ہے one thirty four تو four کو nine کے نیچے لکھا three کو eight کے نیچے اور one کو seven کے نیچے تو اس کے نیچے آپ نے یہ لائن لگائی اور یہاں آپ نے سمبل ڈالا سائن ڈالا مائنس کا that is مائنس we call it مائنس it is a sign of سبٹیکشن sign of سبٹیکشن is مائنس so اب کیا طریقہ کار پہلے یہ سیریز ہوگی پھر یہ ہوگی پھر یہ ہوگی اور لائنس لگائی جائیں گی لائنس لگائیے nine میں سے four کو سبٹیک کرنا ہے nine لائنس لگائیے one be very careful لائنیں زیادہ نہ ہو جائیں کم نہ ہو جائیں بار بار گرنے nine ہی ہے کیونکہ فگر بڑا ہے one two three four five six seven eight nine again count کرتے ہیں one two three four five six seven eight nine nine ہی ہے بھئی پکہ ہے اگر بار بار count کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے کتنے اس میں سے سبٹیک کرنے ہیں four تو one two three four اس کو نکال دیں cross کر دیں اب کتنے باقی بتے one two three four five تو یہاں لکھا five clear اب یہ eight ہے تو ایک اور شیریز بنائیے eight one two three four five six seven eight count کرنا چاہیے بار بار تاکہ آپ کی لائنیں زیادہ نہ ہو جائیں it is one two three four five six seven eight اس میں سے کتنے سبٹیک کرنے ہیں three تو three کو آپ نے one two three lines کو آپ نے کاٹ دیا باقیوں کو count کریں one two three four five this is five اب next کے seven seven میں سے one نکالنا ہے one کو سبٹیک کرنا ہے one two three four five six seven پھر دیکھیں one two three four five six seven لائنز ہے اس میں سے صرف one کو نکالنا ہے باقی کتنے بچ گئے count کریں one two three four five six تو six آپ کا تو یہ آپ کا آنسر ہوا so if you follow these examples and then you practice an exercise of ten Psalms on second day you must do it very carefully and must try to learn the methodology آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تیز تیز کریں غلطیاں کریں آرام آرام سے کریں اس کو time دیں اس کو enjoy کریں تو پھر آپ اس کو سیکھیں گے اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر آپ ہمیشہ اس میں آپ کی کمیہ رہ جائیں گی اور آپ کو method نہیں آئے گا آپ solve نہیں کر سکیں گے یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ ان digits کو بہت اچھی طرح سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر آپ لائنیں نہیں لگاتے پھر آپ ادھر ہی کر لیتے ہیں لیکن ابھی آپ چھوٹے بچے ہیں آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے آپ کو یہی method follow کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق sums کرنے چاہیے ان examples کو ہم سامنے رکھتے ہوئے ایک دو اور examples لیتے ہیں جیسے example four جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس four digits والی amount ہے جیسے nine eight seven six is to be subtracted the next amount is six five three four so you have to write it in the vertical form nine eight seven six and the second amount is to be written under it four three five six this sign of subtraction is to be written here now this you see we had single series single line of digits then we have two in second example we have three in third example and now we have four every series is to be solved separately ہر ایک کو الگ الگ ہم کریں پہلے ہم نے six and four کو کیا six lines ڈالی one two three four five six اور ان کو count کیا بار بار کے six ہی ہیں اس میں سے four آپ seven eight اور بار 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 کاؤنٹ کر دیکھا کہ eight ہی ہیں اور پھر ہم نے اس میں سے five کو سبٹرکٹ کیا one two three four five اور باقی کتنے بچے three تو یہاں پہ three answer ہے اور nine ڈالی one two three four five six seven eight nine بہت زیادہ ہے اس لئے بار بار گرنا ہوگا کہ nine ہی ہیں one two three four five six seven eight nine nine ہی ہیں six اس میں سے منس کرنی ہے one two three four five six اس کو کٹ دیں باقی کتنے بچے three تو یہاں پہ اس کا three answer ہے this is of subtraction and you have to do it exercise to exercise to subtraction یہاں سیب record کرا سب tre شن subtraction exercise two is of subtraction and this is day two of the edgy class آپ نے second day اس کو کر نا ہے میں آپ کو sums دے رہا ہوں اسی طرح سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو نوٹ بک کا پیج ہے ہم فرض کرتے ہیں یہ آپ کی نوٹ بک کا پیج ہے اس کو آپ نے دو سلوشن والا اور یہ کر لیں بعض کھ ہم کہتے آدھے کو کر لیں بعض کھ سلوشن زیادہ ہوتے ہیں اپنے پریکٹس زیادہ ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھا solutions s-o-l-u-t-i-o-n-s solutions اور یہاں پہ لکھا practice یا rough work like this اب آپ کو میں sums بتاتا ہوں hear 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 fucking what então par .. موسیقی 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 3. We shall write 3 and upper it we have to write practice exercise 2 and in bracket we shall write subtraction and now I am not saying that you should start from 3. I am giving you example. You should start from someone. I am just giving you the example of some 4. This one you have to write like this and then amounts 4 5 6 7 sign of minus then 3 2 1 2 equal to we will write vertical 4 5 6 7 and then we will write and then we will write down the bottom of this we will write 2 1 2 3 or minus sign and now now we will write 7 lines 1 2 3 4 5 6 7 یہ رف والے حصے میں آپ نے ڈال لی ہیں اور پھر اس میں سے 2 کو منس کرنا ہے اس میں سبٹریکٹ کرنا ہے تو 2 کو ہم نے کاٹ دیا باقی کتنے بچے 1, 2, 3, 4, 5 so we shall write 5 here اگلی سیریز کو 6 لائنز ڈال لی 1, 2, 3, 4, 5, 6 کاؤنٹ کیا 6 ہی ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 بعض اوقات آپ جلدی میں زیادہ لائنز ڈال جائیں گے اس میں ان کو کاؤنٹ کیا کریں بار بار دیکھیں 6 ہی لائنز ڈال لی ہیں اس میں سے 1 کو منس کرنا ہے اور باقی کتنا بچا 5 اب 5 لائنز ڈالی 1, 2, 3, 4, 5 اس میں سے کتنے کرنے ہیں 2 اس کو کارٹا باقی کتنے بچے 3 پھر آپ نے 4 ڈالی 1, 2, 3, 4 اس میں سے 3 کو کارٹ دیا باقی کتنے بچے 1 یہ آپ کا آنسر ہے this is the way that you have to solve whole of this exercise exercise practice exercise 2 that is about subtraction and these are the sums اس میں کیری والے کوئی سوال نہیں ہوں گیا I am sure میں نے دیئے اس طرح کی ہیں کہ کوئی کیری والے نہیں ہے اور کیری کا concept ہم اگلی ایچ ڈی کلاس میں ہم آپ کو دیں گے اس میں فیلحال without carry in addition, subtraction ہم کر رہے ہیں multiplication میں بھی کوشش کریں گے کہ ہم کیری والے نہ کریں division میں بھی آسان والے دیں تاکہ آپ کا جو revient کا start ہے وہ easy ہو اور پھر easy to complex جہ difficult ہم بڑھیں گے تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سے آ جائیں تو this is what we are calling the second exercise this is practice exercise 2 and it is about subtraction these are the sums you have to solve them اگر آپ کوئی سے اس کے اوپر دیکھنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہو آپ اس کو روک روک کر نوٹ کر سکتے ہیں اور آپ اس کا screen shot لے سکتے ہیں if you are doing on your cell phone اور لے کر پھر اس کے پیج کے اوپر ایک ایک سوال کھلے کے اس طرح سے neat neat کر کے خوبصورت کر کے solve کرنا ہے it should look very good آپ کو پتا چلے پتا چلے کہ آپ نے بہت اچھا طریقے سے اس کو کیا ہے ان دو دنوں میں یعنی first day and second day ان دو دنوں میں آپ نے اس کے ساتھ ساتھ دو tables بھی revise کرنے ہیں اور وہ tables کون سے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے یہاں لکھ دیتا ہوں بورڈ پہ آپ ان کو دیکھ لیجئے بلکہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بڑے بچے ہیں آپ یہ پہلے tables کر چکے ہیں آپ کے پاس tables موجود ہوں گے آپ وہ لے لیجئے اس کی book tables کی اور اس میں سے آپ table of nine and eight کو revise کیجئے کہ nine کا table اور eight کا table revise کیجئے آپ کو tables بھی two to nine بہت اچھے طریقے سے آنے چاہیے اگر آپ کو two سے nine تک کی tables بہت اچھے طریقے سے نہیں آتے ہوئے تو آپ یہ basic exercises نہیں کر سکیں گے کل ہم انشاءاللہ multiplication شروع کریں گے اس میں آپ کو tables آنے چاہیے تو آپ ایسے کیجئے کہ two سے nine تک کی tables آج revise کیجئے آپ کو آتے ہیں آپ کو پچھلی classes میں کرائے گئے ہیں دو tables لیں revise کریں two سے nine تک کے کر لیں کیونکہ میں آپ کو جو multiplication دینے جا رہا ہوں اس میں tables کی ضرورت پڑے گی students آپ کی second study اردو کی class کا آج دوسرا دن ہے students page number seven open کیجئے کل میں نے آپ کو پڑھا دیا تھا صلح کے بارے میں بات چیت کریں آج ہم next paragraph پڑھیں گے آپ میرے ساتھ پڑھیں پہلے قریش کا خیال تھا کہ وہ مسلمانوں سے جنگ لڑ کر انہیں ختم کر سکتے ہیں مگر کئی جنگیں لڑنے کے بعد انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے تب ہی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کا ارادہ کیا تھا یہ صلح خدیبیہ کے مقام پر خدیبیہ کے مقام پر کی گئی لہٰذا صلح خدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی صلح خدیبیہ کے نام سے مشہور ہوئی صلح خدیبیہ کے ایک ہی واقعے سے پتا چلتا ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وعدے کے کتنے پابن تھے یعنی وعدہ کبھی نہیں توڑتے تھے قریش نے صلح کی بہت سی شرائط رکھی تھی ایک شرط یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس چلا آئے تو مسلمان اسے فوراں مکہ واپس بھی دیں گے لیکن اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کے لئے قریش کی شرائط مان لیں ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے کہ ایک شخص ابو جندل مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے ڈیرے میں پہنچ گیا ابو جندل مکہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے ڈیرے میں پہنچ گیا ابو جندل کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں اور قریش کے ظلم سے اس کا اور قریش کے ظلم سے اس کا برا حال تھا قریش کا نمائندہ نمائندہ اسے دیکھ کر چلایا 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 مطلب چیخا تم ہماری شرطیں مان چکے ہو تم ہماری شرطیں مان چکے ہو اس شخص کو ہمیں واپس کرو ابو جندل کی حالت دیکھ کر مسلمانوں کو بہت غصہ آیا وہ اسے واپس مکہ نہیں بھیجنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کی حالت پر بہت رحم آیا مگر چونکہ شرائط پوری کرنے کا وعدہ ہو چکا تھا شرائط پوری کرنے کا وعدہ ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے ابو جندل کو اس کے دشمنوں کے پاس واپس بھیجوا دیا واپس بھیجوا دیا اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ واقعہ اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدہ پورا کرنے کو کتنا ضروری سمجھتے تھے سٹوئنٹسی آپ کی سیکنڈ کلاس ہے جس میں ہم نے ریڈنگ کی اب ہم اس کے مشکل الفاظ جھونتے ہیں آپ نے ان کو نوٹ بکس میں پریکٹس کر کے عملہ لکھنی ہے جنگیں ہدیبیا سلے ہدیبیا کر لیچے سلے ہدیبیا شرائط معاہدے دیرے زنجیریں نمائندہ غصہ دشمنوں بھیجوا یہ تمام الفاظ ہیں جن کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور ان کا انکا املا کرنا ہے چلیں ہم اپنے نوٹ بکس کی جانے پہتے ہیں جی سٹوئنٹس آج ہم نوٹ بک پر کیا کام کریں گے آج ہم کل ہم نے سوال نمبر ایک اور دو کیا تھا تو یہ اگلے کوئسٹنز کرنے سے پہلے آپ ایک بر ان کوئسٹنز کو یاد کیوں گے آپ نے وہ دھورا لیچے گا چلیں ہم سوال نمبر تین پڑھتے ہیں سوال نمبر تین ابو جندل کو واپس اس کے دشمنوں کے پاس کیوں بھیج دیا گیا جواب دیکھئے معاہدے کے تحت معاہدہ مطلب وعدہ کیا ہوا تھا انہوں نے معاہدے کے تحت ابو جندل کو واپس اس کے دشمنوں کے پاس اس لیے بھیج دیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے تھے دوبارہ پڑھیں معاہدے کے تحت ابو جندل کو واپس اس کے دشمنوں کے پاس اس لیے بھیج دیا گیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے تھے خلاف ورزی کیا لفظ ہے یہ خلاف ورزی خلاف ورزی کا مطلب ہوتا ہے وعدہ پورا نہ کرنا اچھا سوال نمبر چار دیکھئے حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے اب بتائیں احرام باندھنے سے یہ کیوں ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے تھے اس کا جواب دیکھئے حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا باندھنا ضروری ہے احرام باندھنے سے یہ صاف ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے بلکہ وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے ایک بر دوبارہ پڑھتے ہیں سانسر کو حج یا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے احرام باندھنے سے یہ صاف ظاہر تھا کہ مسلمان لڑائی کے ارادے سے مکہ نہیں جا رہے بلکہ وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے اس کو بھی آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھنا ہے ان کوئسٹنز کو اور اس کے بعد آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے موسیقی